رانا صاحب یہ بتائیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہاں تو حمید ورمان کمیشن ریپورٹ ابھی نکلی ہوتی ایک نیا ایونٹ ہوتا ہے جو ڈاکیمنٹس ہیں جن کو لوٹ کیا جا رہا ہے وہ پرانی بات ہے یہ جو چاہنا کب یہ چیز آگی صرف ہماری اب کانفرنٹریشن کیا ہے آپ لوگوں کی کانفرنٹیشن پی ٹی آئے کے ساتھ ہے پی ٹی آئے کی کانفرنٹیشن ان کے کئی جائز باتیں بھی آئے ای سی پی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے جیوڈیسٹری کا ایک اپنا کانفرنٹ چل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گورنٹ کا ساتھ ایگزیکٹیو ان اسٹیبلشمنٹ بوت اب اس میں یہ ایک بڑا ایموشنل اور بڑا ہی ایک ٹچی پوائنٹ اور نیچ چیز لیا ہے کیا اب ہم بلکل ایک پرفیکٹ سٹرانگ در جا رہے ہیں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے مالک صاحب مجھے دو منٹ دیجئے گا ہماری کنفرنٹریشن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور نہ ہمارا یہ فوکس ہے اب زیادہ تھوڑا سا ہم ہسٹری پہ لے جائیں یہ جو انہوں نے جو بھی ڈاکیومنٹ نکالا ہے اس جماعت کا فوکس ہی پروپاگینڈا کی اوپر ہے اس جماعت کی تاریخ کے اندر پولرائیزیشن کی سیاست کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا اور یہ جو نفرت کے بیج بوتیں اس کی آپ وہ لے لے نا حوالہ ہنڈی جو ان کا دھرنا تھا ایک سو چوبیس دن کا حوالہ کریں گے ہنڈی کریں گے بل ادانی کریں گے پھر آپ آ جائیں پی ٹی وی پہ حملہ پھر آپ آ جائیں اسیمبلی کی اوپر حملہ پھر سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر ڈی چاک جانا اور اسلام آباد میں آگ وغیرہ لگانا توڑ پورڈ کرنا پھر آپ آ جائیں کہ مجھے گرفتار کرو گے اگر مجھے گرفتار کرنے آو گے ریس فورنٹ لے کے آو گے تو میں اپنے ورکر آگے کروں گا مجھے کیوں گرفتار کروں گے تم کر ہی نہیں سکتے مجھے گرفتار اور پھر اب میں پیٹل بام ماروں گا پھر اس سے آگے آ جائیں ریڈ لائن خان ہے وہ نہیں کروس ہونی چاہیے پھر یہ مجھے مرڈر کرنا چاہتے ہیں میں نے ویڈیو بنا دی ہے ریکارڈ کر دی ہے یہ اگر مجھے کچھ تو یہ جماعت جو ہے یہ پلی ہی اس چیز کی اوپر ہے خان صاحب کی سٹریٹیجی یہ رہی ہے کہ میں اپنے کلٹ کو جو ہے وہ اگریسیو موڈ میں رکھوں اور پھر نو مہی کا واقعہ کوئی ہوا میں نہیں ہوا اور وہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں جب مدینہ کے اندر شور لگائے گئے چور چور کے شور لگائے گئے تو وہ کنڈیم کیا خان نے خان نے تو نہیں کنڈیم کیا خان نے تو ایک طریقے سے خاموش حامی بھری کہ بڑا اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ تو ہر جگہ یہی ہونا چاہیے تو یہ چیزیں دیکھیں اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بھی اسی کڑی کی اس سے اتنی زیادہ اور باتیں پوری یہ نہیں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا آئی ایم ایف کو وہ جو آڈیو کال لیک ہوئی کہ ہم یہ کر دیں گے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو مجھے کچھ قبول نہیں ہے پھر ان کا یہ مقصد ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو نہ میں آپوزیشن سے بات کروں گا نہ میں اپنے کوئلیشن سے بات کروں گا he was a dictator جس طریقے سے پورا جو نظام تھا ایک آپ نے مساہ کے معیشت سائن کیا وہ پرفیٹ نہیں تھا فلوڈ تھا اس میں ہماری کمزوری ہوگی پیپلز پارٹی کی کمزوری ہوگی لیکن ایک ریلائزیشن تھی کہ ہم نے مل کے چلنا ہے اس کی تباہی پھیر دی جو ہم نے لان کیا یہ جو سیمٹی ون وار ہے اور اس کا جو آفٹرمیت ہے یہ پاکستان کے اندر بڑا کانٹروورشل اور بڑا ایک ایموٹیو ایشیو بڑا ایموٹیو ایشیو اور اس میں ہمیشہ سے بات ہوتی ہے پھر مدربان کمیشن رپورٹ بھی غائب ہو گئی کبھی ایک صفحے نکلے کبھی دو صفحے نکلے سا کچھ اب سڈلی یہ سارا سیند شروع ہو گیا یہ کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی بات دیکھیں دیکھیں کہ یہ سٹارم ان در ٹی کپ ہے یا یہ ایک بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے یہ اپنی جو خسلت ہے پی ٹی آئی کی یہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ اسی کے این مطابق چل رہے ہیں جو ان کی خسلت ہے لیکن آپ کیا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں کانفلکٹ نہیں ہے دیکھیں دو ہزار اکھارہ کا الیکشن ہمارا نہیں چورایا گیا کیا ہمیں جو ہے ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خیر ہمارے پاس تو صوبہ نہیں تھا اگر ہوتا کہ ہم بجٹ پہلے دے دیتے یعنی کہ کہنے کا صوبہ بھی تھا ہمارے پاس ہم نے بیوری در لارجس پارٹی جس کے بینڈیٹ وائز لیکن ہمارے سے پھر چین گیا گیا آپ نے ایک بات کی کہ ہمارا کانفلکٹ نہیں ہے اب جب آپ کو لگا کہ بیلز ہو رہی ہیں کل جو ہیں آٹھ مقدمات اور ہوگے شاہ محمود قریشی پہ میں نائند کے تو یہ تو ایگزیکٹیو نے کروائے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا کانفلکٹ نہیں آپ بھی تو اپنی پاورز کو مسیوز کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہوئے جن عدالتوں نے ملے یہ کلیر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ باہر نہیں آنے دیا جائے گا چلے دیکھیں اگر چلے ہم نے یہ ایگزیکٹیو نے مقدمات کرا لیے تو انہی عدالتوں نے بیلیں دی تو ادھر بھی مل جائیں گی لیکن ہم نے کوئی وہ کالا قانون کے تحت اگر عدالتوں پر باملا گیا نا عدالتیں جو ہیں وہ کل ریلیف دے دیں وہ پرسوں ریلیف دے دیں اور ملتی بھی رہی ہے خان صاحب کو تو دیکھیں اگر ایگزیکٹیو کے پاس کوئی ایسے مدے ہیں جو وہ سمجھتی ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں غلط ہے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایف آئی آر کاٹ دیا جو بھی اس کی اوپر ہم نے گرفتاری ڈال دی ٹھیک ہے عدالتیں کھلی ہیں عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں عدالتوں نے ریزرف سیٹس کو بھی بند کر دی ہے سارا کچھ عدالتیں چل رہی ہیں تو ان کو مل جائے گی ریلیف اگر ملنی ہوئی اچھا ایک چیز ترمو پیو میں نے بریک لینی لیکن میں چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے یہ سن لیں کہ اس تمام ایشو پر رانا سناؤلہ صاحب نے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹی ہے سنیے گا اس پہ آپ کیا کہیں گے ایک کاؤنٹر اب ایک نیریٹیو سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا ہے جس میں یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جی شیخ مجیب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں تو ففتیز سے ایک آزاد ملک کا سوچ رہا تھا تو کیا پی ٹی آئی بھی کوئی سلائنس پر سوچ رہی ہے بکرز یہ ہے بڑا ڈینجرز اپروچ ایڈون نو وڈیو سی بار رانا صاحب دیکھیں رانا صاحب کے تو ہر قسم کے بیان ہے فروم کہ یہاں وہ رہیں گے زندہ یا ہم رہیں گے تو یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس پہ میں جو ہے وہ کیا کہوں جو انہوں نے یہ بات کہی کہ شیخ مجیب کے انجام سے ان کو بچائے بچانے والا اللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ عمران خان کو بچائے گا بھی اور انشاءاللہ عمران خان کو یہ موقع بھی دے گا کہ عمران خان پاکستان کو جوڑے بھی اور ٹھیک بھی کرے ایک چیز مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی رانا حسان صاحب کو نوٹس ملے تھے وہ تو خیر کوئی اور بلیو نہیں کرتا میں نے خود ہی لکھے یاد کرتی ہے لکھ رہے تھے میرے سامنے لکھ رہے تھے لیکن یہ کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اچھا ہے کہ ہم تو یہ نہیں مانتے لیکن انہوں نے یہ مان لیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر دو ہزارہ اٹھارہ کی دھانلی کے بعد ہم چھپ رہے تھے تو آپ ابھی چھپ رہے ہیں یعنی کہ یہ مان رہے ہیں کہ ابھی دھانلی ہوئی ہے تو اگر اس وقت کوئی بان لے تھا تو ٹھیک میں نے تیمور ایک بلیو لیکن میں ایک سوال پہلے بھی بردل ہو گیا تھا میں اس کا بلا کلیر کیٹیگوریکل آنسر آپ کی اپینی لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب یہ کیمپین چلی ہے یہ سیونٹی ون والی کانفرکٹ میں میرا خیال ہے آپ کا اضافہ ہوگا آپ کی خیال میں یہ خان صاحب کو پتہ ہے اپرووڈ ہے یا یہ کوئی اوور زیلس کراؤڈ بیٹھا ہوئے آپ کی پی ٹی آئی کی افیچل ٹیم میں ڈیجنل میں جو ایک لارجر کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھے بغیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں معاملہ گرم ہو یہ ہو دیو تینک دیز آل اپرووڈ بائیں خان صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ کہتا میں تو خان صاحب سے کوئی ایک دو مہینوں سے نہیں ملا but it's very simple I feel کہ چاہے ہمارے تین مارشل لاؤز ہو چاہے سیونٹی وان ہو چاہے سکسٹی فائف کی وار ہو چاہے اوڈری کیمپ ہو چاہے کارگل ہو چاہے یہ پچھلے دس بارہ سال کے ایونٹس ہو جس پہ آئی ایس پی آر نے کمیشن مانگی تھی اور ہم نے اگری کر دیا تھا if we actually want to do a truth and reconciliation تو ہر چیز پہ کر لے میں آپ کو یقین کہتا ہوں ایک چیز پہ بھی